بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز ڈراما سیریل نند کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ گوھر کا پلین تو خراب ہو جاتا ہے وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ رابی کو جہنگیر کی زندگی سے نکال پائے مگر ایسا نہیں ہوتا آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ گوھر اب ایک نیا پلین چلتی ہے وہ رابی سے کہتی ہے کہ پلیز میری ماں بہت بیمار ہے تم جہنگیر سے بات کرو انہوں نے ساکیب کی کمپنی کو ایک نوٹس بھیجا ہے وہ واپس لے لیں رابی صاف انکار کر دیتی ہے کہ میں جہنگیر سے ایسا کچھ نہیں مانگ کروں گی گوھر کہتی ہے کہ یہ کام تو تم نے ہی کرنا ہے نہیں تو میں تمہیں جہنگیر کی زندگی سے باہر نکال دوں گی رابی بہت ڈری رہتی ہے اور آخر وہ جہنگیر سے بات کر ہی لیتی ہے آخر جہنگیر بھی مان جاتا ہے آخر گوھر اپنے پلین میں کامیاب ہو ہی جاتی ہے وہ رابی کے دل میں ایسی بدگمانیاں ڈال دیتی ہے کہ رابی ہر وقت گوھر سے ڈرتی رہتی ہے وہ سوتے ہوئے بھی اسے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے گوھر اسے مار دے گی جہنگیر اسے پوچھتا ہے کہ کون ہے تو رابی اسے کہتی ہے کہ گوھر ہے باہر وہ جہنگیر کو سب بتاتی ہے جہنگیر رابی کی باتوں کو اگنور کرتا رہتا ہے کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے جہنگیر اسے کہتا ہے کہ جیسے بچوں کو بھوتوں کا خوف ہوتا ہے ویسے تمہیں گوھر کا خوف ہے آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ جہنگیر گوھر سے بات کرتا ہے تو گوھر آگے بڑی میسنی بن کر اسے کہتی ہے کہ رابی کو جس گوھر کا خوف تھا وہ گوھر کب کی مر چکی رابی آخر تنگا کر گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے وہ جہنگیر کو فون کرتی ہے کہ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں میرے پیچھے مت آنا جہنگیر اسے بہت روکتا ہے مگر آپ بھی نہیں رکتی وہ اپنی بھابی کے گھر واپس آ جاتی ہے اور اسے جا کر سب کچھ بتاتی ہے کہ گوھر نے میرے ساتھ ایسا کیا وہ کہتی ہے کہ میں گوھر جیسی عورتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ گوھر آخر حسن کی بیوی کو گھر سے نکالنے میں کامیاب ہو ہی جاتی ہے وہ آخر نیا پلین چلتی ہے جس میں وہ جان بھوچ کر حسن کے دل میں فروہ کے لئے نفرق پیدا کر دیتی ہے حسن فروہ پر شک کرنے لگ جاتا ہے فروہ گوھر کو کہتی ہے کہ کوئی میرے کردار کے بارے میں کوئی غلط بات کرے گا تو میں ہرگیس نہیں سنوں گی گوھر آگے سے کہتی ہے کہ تم ایک مکار اور بد کردار عورت ہو فروہ آگے سے غصے سے کہتی ہے کہ آپی پلیز بس کر دیں اپنی بکواس بند کر لیں وہاں کھڑا حسن یہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے وہ اسے سے آگ بگولہ ہو کر فروہ پر ہی ہاتھ اٹھا دیتا ہے وہ فروہ پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو آگے سے فروہ حسن کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے ڈرامے میں ڈیلی کوئی نہ کوئی فساد کی ریئٹ ہو ہی جا رہا ہے پتہ نہیں اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا انڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جانگیر آبی کے بعد جاتا ہے رابی اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے کہ شاید جانگیر اسے یہاں سے لینے آئے ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ جانگیر مکمل طور پر گوھر کی چلاکیوں میں ڈراما میں آ چکا ہے وہ آخر رابی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں لینے نہیں بلکہ کہنے آیا ہوں کہ تمہاری مرضی ہے تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو جہاں مرضی تمہارا دل کرتا ہے تم یہی رہو تو کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا کیا حسن فروق الگ ہو جائیں گے یا نہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا خدا حافظ